بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام بہن بھائیوں کو بارہ رویو لول مبارک آج آپ کے لئے بارہ رویو لول کا ایک بہت خاص عمل لے کر آئے ہیں بس آپ نے اپنے ہاتھوں کی بارہ انگلیوں پر اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنی قسمت تقدیر اور اپنے نصیب کو اپنی آنکھوں سے اسی دن بدلتے دیکھنا ہے اس عمل کے نتیجے میں آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنی بھی دل میں خواہشیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تمام پوری ہوں گی اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پرچان ہیں آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتا تو یقین ماننے اس عمل کے نتیجے میں آپ کے گھر میں دولت کی نہرے بہنے لگیں گی آپ کا رزق کھل جائے گا دولت پیسے کی ہر قسم کی تنگی ختم ہو جائے گی بس آپ نے بارہ بار اس عمل کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر کر لینا ہے اور اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے اپنی ہر حاجت اپنی ہر خواہش خود پورے ہوتے دیکھیں گے پیارے بہن بھائیوں بارہ رویو لول عاشقوں کا دن ہے اور یہ کوئی عام عاشق نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ دنیا بنی دنیا کیا یہ کائنات وجود میں آئی یہ ان کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا آپ مسلمان اور مومنٹ کی بات کیا کرتے ہیں ایک غیر مسلم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آیا اور اس نے آپ سے مانگا تو اس نے بھی اپنی مرادیں پائی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بھی اس چیز پر یقین کر لیں گے کہ آپ نے اس دن سے اپنی جھولیاں خالی لے کر نہیں آنی تو یقین مانے آپ کی جھولیاں خالی نہیں لوٹیں گی جتنے بھی آپ کی مرادیں ہیں جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں جتنی بھی آپ کی نیک حاجات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام پوری ہوں گی پیارے بہن بھائیو آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ سخت ترین دور ہے ہر طرف سے مسیبتیں اور مشکلات نے ہم پر حملہ کر رکھا ہے اور شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہے جو ہر طرف سے ہم پر مسیبتیں حملہ آور ہیں غریب کی بات تو چھوڑیں آج کل تو امیر بھی مہنگائی کے ہاتھوں پر شان نظر آتے ہیں ان کا گزارہ بھی مشکل سے ہوتا ہے تو غریب بچارہ کس مشکل سے اپنی زندگی کو گسیٹ رہا ہے اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں پھر گھر میں چاہے جتنے مرضی پیسے آ جائیں پھر بھی کم پڑتے ہیں دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں جس سے مدد مانگو وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے اگر ایسے میں ہمیں کسی کا سہارہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے لئے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ہر چیز عطا فرمائے گا تو پیارے بہن بھائیوں اب آپ کو عمل کے بارے میں بتا دیتے ہیں ویسے تو یہ عمل باران رویل اول کے لئے خاص ہے لیکن اس عمل کو آپ نہ صرف پورے رویل اول کے مہینے میں بلکہ سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں تو عمل کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کسی جگہ بیٹھ جانا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے گیارہ بار درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے جب آپ درودِ عبراہیمی پڑھ چکے ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر بارا بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی یہ ایک بار ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی دوسری انگلی اٹھانی ہے اور پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی اس طرح آپ نے پورے بارہ بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لینا ہے لیکن آپ نے شروع اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے کرنا ہے آخر میں آپ نے ایک بار پھر سے گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے آپ کا عمل مکمل ہے عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اس جگہ سے اٹھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں آپ کی جتنی بھی منتیں ہیں آپ جو بھی چاہتے ہیں آپ نے وہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے مانگنا ہے سچے دل سے مانگنا ہے پوری توجہ سے مانگنا ہے اگر آپ کو دولت کی خواہش ہے تو آپ نے دولت مانگنی ہے اگر آپ کے گھر اولاد نہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے اگر آپ بے گھر ہیں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ نے اپنا گھر مانگنا ہے اگر آپ کے گھر میں دولت پیسہ نہیں آتا تو آپ نے دولت اور پیسہ مانگنا ہے رزق کی تنگی ہے تو رزق مانگنا ہے کوئی اور پرشان نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے گھر میں بماری ہے تو بماری کے لیے شفاہ مانگنی ہے یعنی جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ لینی ہیں اور ضروری نہیں کہ صرف ایک چیز مانگیں بلکہ اگر آپ دس چیزیں مانگنا چاہتے ہیں تو دس چیزیں اللہ سے مانگیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی باندھنا ہو تو اس کے لئے بھی مدد اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہے پیارے بہن بھائی یہ دنیا بہت ظالم ہے دنیا میں کوئی کسی کی بے وجہ مدد نہیں کرتا اگر مدد کرتا بھی ہے تو کل آسان جتاتا ہے اس لئے صرف اور صرف اللہ سے مانگو اور جس شخص نے اللہ سے مانگنے کی عادت اپنا لی جو شخص اللہ سے مانگنا شروع ہو گیا جس شخص کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا تو یقین مانیں اسے دوبارہ کبھی کسی دوسرے شخص سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک بار پھر سے آپ تمام بہن بھائیوں کو بارہ رویو لول بہت بہت مبارک اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آر نوٹفیکشن کو بھی ضرور سیلیکٹ کیجئے گا